اس وقت ہم شاہین باق پہ کھڑے ہوئے ہیں رات کے اس سردی میں بھی ہاتھوں میں ترنگا لیے ہاں کی پبلک پوری طرح سے جمع ہوئی ہے یہ پبلک جو آپ دیکھ رہے ہیں صرف شاہین باق اور ابو الفضل اور بٹلا ہو دی کی نہیں ہے بلکہ دلی اور بلکہ دلی سے بہار سے بھی لوگ یہاں پر آکے جمع ہوئے ہیں ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ سی اے اے اور این ار سی کو لاغن نہ کیا جائے یہ ہندوستان کے وہ جاگرک توام ہے جو جانتی ہے کہ سی اے آنے کے بعد ہندوستانی کن مصیبتوں سے دوچار ہوں گے اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اپنے ملک کو ان نقصانات سے بچانے کے لیے یہ سردی کو سردی کی فکر کیے بغیر اس وقت شاہین باق میں کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف ترنگا لیے ہوئے ہیں اور ان کے ہوتو پر ایسے سلوگلز ہیں جو ہمیں کچھ کرنے کے لیے بھارتی ہے اور ہندوستان کو ایک اچھی دشاہ دکھاتی ہے اس پردشن کی یہ خوبی رہی ہے کہ شروعی دن سے یہاں پہ بچے بوڑی عورتیں جوان اور ہر طرح کے لوگ جمع رہے ہیں اور تیس دن ہو گئے ہیں لیکن یہ لوگ ایک پل کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہٹے ہیں یہ جو آپ شڑک دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ان تیس دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خالی نہیں ہوا ہے بلکہ بارش بھی آئی لیکن لوگ ڈپے رہے ہیں سردی بڑی لوگ ڈٹے رہے ہیں پولیس کی طرف سے بھی خالی کرنے کے آرڈرز آتے رہے ہیں لیکن لوگ اپنے ججبے کے ساتھ اپنے جوش کے ساتھ یہاں پہ ڈٹے رہے ہیں اور یہ اس وقت تک ڈٹے رہنے کی بات کر رہے ہیں جب تک اس یہ کو واپس نہ لے لیا جائے آج دھر تیت بنی ہے بھرن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے ہم پیدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کر چلے 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 ہمارا چینل سبسکرائب کریں گر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج لائک کریں ملتے ہیں گلے ویڈیو بہت بہت شکریہ سامنے